سارے لوگوں کسی غاسب کسی ظالم کسی قاتل کے لیے خود کو تقسیم نہ کرنا میرے سارے لوگوں غزل کے دو شیر سناتوں دو تین اور پھر محاصرہ سناتوں جو یاد ہے مجھے اس قدر مسلسل تھی شدتیں جدائی کی اس قدر مسلسل تھی شدتیں جدائی کی آج پہلی بار اس سے میں نے بے وفائی کی اس قدر مسلسل تھی شدتیں جدائی کی آج پہلی بار اس سے میں نے بے وفائی کی ورنہ اب تلک یوں تھا خواہشوں کی بارش میں ورنہ اب تلک یوں تھا خواہشوں کی بارش میں یا تو ٹوٹ کر رویا یا غل سرائی کی آج پہلی بار اس سے میں نے بے وفائی کی اس قدر مسلسل تھی شدتیں جدائی کی ورنہ اب تلک یوں تھا خواہشوں کی بارش میں یا تو ٹوٹ کر رویا یا غل سرائی کی تجدیا تھا کل جن کو ہم نے تیری چاہت میں آج ان سے مجبورا تازہ آشنائی کی تجدیا تھا کل جن کو ہم نے تیری چاہت میں آج ان سے مجبورا تازہ آشنائی کی ہو چلا تھا جب مجھ کو اختلاف اپنے سے ہو چلا تھا جب مجھ کو اختلاف اپنے سے تو نے کس گھڑی ظالم میری ہمنوائی کی ہو چلا تھا جب مجھ کو اختلاف اپنے سے دونے کس گھڑی ظالم میری ہمنوائی کی اور تنزو تانو تحمت سب ہنر ہے ناسے کے تنزو تانو تحمت سب ہنر ہے ناسے کے آپ سے کوئی پوچھے ہم نے کیا برائی کی اور پھر قفص میں شور اٹھا دیکھنا کہ پھر سیاد پھر قفص میں شور اٹھا قیدیوں کا اور سیاد دیکھنا اڑا دے گا پھر خبر رہائی کی پھر قفص میں شور اٹھا قیدیوں کا اور سیاد دیکھنا اڑا دے گا پھر خبر رہائی کی اس قدر مسلسل تھیں اس قدر مسلسل تھیں شدتیں جدائی کی میں نے پہلی بار اسے بے وفائی کی بس شکریہ معاصر کے دو چار بس میں بن ایک جنرل صاحب نے ہمیں بلایا تھا تو میسیج دیا تھا یہ اس پر نظم لکھی میرے غنیم نے مجھ کو پیام بھیجا ہے کہ ہلکا زن ہے میرے گرد لشکری اس کے فصیل شہر کے ہر برج ہر منارے پر کمام بدست ستاداں ہیں اسکری اس کے وہ برک لہر بجھا دی گئی ہے جس کی تپش وجود خاک میں آتش پشان جگاتی تھی بچھا دیا گیا بارود اس کے پانی میں وجوہ آپ جو میری گلی تو آتی تھی سبی دریدہ دہن اب بدن دریدہ ہوئے سپردے دار و رسن سارے سر کشیدہ ہوئے تمام صوفی و سالک سبی شیوخ و امام امید لطف پہ ایوان کچکلاہ میں ہیں موزدین عدالت خلف اٹھانے کو مثال سائل مبرم نشستہ راہ میں ہیں تم اہلِ حرس کے پندار کے سناگر تھے وہ آسمانِ ہنر کے نجوم سامنے ہیں بس اس قدر تھا کہ دربار سے بلاوا تھا گدا گرانِ سخن کے حجوم سامنے ہیں کلندرانِ وفا کی اساس تو دیکھو تمہارے ساتھ ہے کون اساس تو دیکھو سو شرط یہ ہے جو جان کی امان چاہتے ہو تو اپنے لوہ و قلم قتلگاہ میں رکھ دو وگر نہ اپنے نشانہ کمانداروں کا بس ایک تم ہو سو غیرت کو راہ میں رکھ دو یہ شرط نامہ جو دیکھا تو علچی سے کہا اسے خبر نہیں تاریخ کیا سکھاتی ہے کہ رات جب کسی خرشید کو شہید کرے تو صبح ایک نیا سورج تراش لاتی ہے یہ شرط نامہ جو دیکھا تو علچی سے کہا اسے خبر نہیں تاریخ کیا سکھاتی ہے کہ رات جب کسی خرشید کو شہید کرے تو صبح ایک نیا سورج تراش لاتی ہے تو یہ جواب ہے میرا میرے عدو کے لیے کہ مجھ کو حلس کرم ہے نخوف خمیازہ اسے چھتوت شمشیر پر گھمند بہت اسے شکوہ قلم کا نہیں ہے اندازہ میرا قلم نہیں کردار اس محافظ کا جو اپنے شہر کو محصور کر کے ناز کرے میرا قلم نہیں کاسا کسی گداغر کا جو غاصبوں کو قصیدوں سے سر پراز کرے میرا قلم نہیں اوزار اس نقب زن کا جو اپنے گھر کی چھت میں شکاف ڈالتا ہے میرا قلم نہیں اس دودھے نیم شب کا رفیق جو بے چراغ گھروں پر کمند اچھالتا ہے میرا قلم نہیں تذبیع اس و بلک کی جو بندگی کبھی ہر دم حساب رکھتا ہے میرا قلم نہیں میزان ایسے عادل کی جو اپنے چہرے پہ دہرہ نقاب رکھتا ہے میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی میرا قلم تو عدالت میرے ضمیر کی ہے اسی لیے تو جو لکھا تفا کے جان سے لکھا جبھی تو لوش کمان کا زبان تیر کی ہے میں کٹ گروں کہ سلامت رہوں یقین ہے مجھے کہ یہ حسار ستم کوئی تو گرائے گا تمام عمر کی عیزہ نصیبیوں کی قسم میرے قلم کا سفر رائے گا نہ جائے گا اسرار نہ کریں جی وہ چلے اس کی جگہ اسی طرح کی غزر سنا دیتا ہوں یہ شہر سہر زدہ ہے صدا کسی کی نہیں یہ شہر سہر زدہ ہے صدا کسی کی نہیں یہاں خود اپنے لیے بھی دعا کسی کی نہیں یہ شہر سہر زدہ ہے صدا کسی کی نہیں یہاں خود اپنے لیے بھی دعا کسی کی نہیں خضا میں چاک گریب آنسا تُو بہار میں میں خضا میں چاگ گریب آنسا تو بہار میں میں مگر یہ فصل ستم ہم آشنا کسی کی نہیں خضا میں چاگ گریب آنسا تو بہار میں میں مگر یہ فصل ستم آشنا کسی کی نہیں سب اپنے اپنے فثانے سناتے جاتے ہیں نگاہی یار مگر ہم نوہ کسی کی نہیں سب اپنے اپنے فسانے سناتے جاتے ہیں نگاہ یار مگر ہم نوا کسی کی نہیں میں آج ذت پہ اگر ہوں تو خوش گمان نہ ہو میں آج ذت پہ اگر ہوں تو خوش گمان نہ ہو چراغ سب کے پجھیں گے ہوا کسی کی نہیں میں آج ذت پہ اگر ہوں تو خوش گمان نہ ہو چراغ سب کے بجھیں گے ہوا کسی کی نہیں یہ شہر سے زدہ ہے صدا کسی کی